السلام علیکم دوست کو تو آپ کو ہمیں دکھانے والی ہوں بارشوں کا نظارہ جو کہ بہت ہی خراب حالت بہت ہی دشواری سفر میں چلنے والوں کو تو یہ ہم بیٹے ہیں منی بس میں جسے ہم رکشہ بھی کہتے ہیں تو دیکھیں ذرا اطلب بچارے ان کے گھر بلکل نہیں ہیں جھگیاں اور غیرہ یا جن کے گھر نیچے ہیں بہت برا بہت برا ہشر ہو گیا ہے بارش کے ساتھ یہ دیکھیں چلنے والوں کے لئے تو اتنی مشکلیں ہم لوگ بھی یہیں سے گزر کے گئے پھر اتنی کر رہا ہے تاریس میں میں کیا بتاؤں بڑی مشکل ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں ابھی گٹر کے اندر پیار گھر جانا ہے پتہ نہیں چل رہا تھا آدھی آدھی ٹانگیں ڈوبری ہیں گاڑیاں ڈوبری ہیں بڑی بہت زیادہ پانی کھڑا ہوا ہوا تھا یہ پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو بھی دکھاؤں کی کیا حالات ہو رہے ہیں بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کھڑے میں بیر چلا گیا تھا اتنی مشکل سے بچیوں گرنے لگی تھی موبائل بھی پانی میں گرنے لگا تھا پھر چلتے چلتے آپ نے کچھ پچپن کے دن بھی یاد کیے اور خوف زیدہ ہو کے اپنا راستہ بھی پار کیا تو یہ جہاں پانی نہیں تھا وہاں پی آئے بڑا ہی خراب شر ہو رہا سی دیکھو ذرا گزرنے در راستہ ہی نہیں ہے کوئی پھر ہم نے یہاں کھڑے ہو کے تھوڑا ویٹ کیا اور یہ نالا تھا یہاں سے ہم گزر کے جاتے ہیں تو یہ اتنا تیز چل رہا تھا بارش کے پانی کے وجہ سے اتنا اوپر آیا ہوا تھا نا کہ کدا نہ خواستہ کوئی گر جائے نا تو ایک سیکنڈ نہ لگے اسے پانی کے بہاؤ کے ساتھ جانے میں یہ دیکھیں ذرا یہ پھر ہم نے اپنی مینی بس کروائی اور ہم مینی بس میں بیٹھتی تھی سے ہم رکشہ بھی کیا لیتے ہیں کوئی بات نہیں سب کو بتائے رکشہ کی اندہ ہے جی تو ہمارا رکشے کا سفر یعنی کہ ہماری مینی بس کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے جاتے بھی میں نے کچھ کلپس لے لیے تھے میں نے سوچا آپ کو بھی دکھائیں نہ لانگا جا رہا تھا نہ ٹاپا جا رہا تھا بس تیر تیر کہ ہم اپنے گھر پہنچے بڑی مشکل سے اتنا پانی راستے میں کھڑا ہوا تھا ہماری تو مینی بس بھی بڑی مشکل سے چل رہی تھی بڑی کیونکہ رستہ اتنا زیادہ خراب تھا اور باقی ٹریفک بھی کافی تھی اور ساتھ ہی نالا ہے تو پیہان سے تو چلنا ہی پڑے گا اور یقین کریں کچھرا اس قدر جس کی کوئی حد نہیں ہندی ہے مطلب لوگ گھروں سے پھینک گھلیوں میں پھینک جاتے ہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے یہ پاکستان کی حالات ہیں ہمارے مجھے اتنا خوف آ رہا تھا اس کے پاس سے گزرتے ہوئی کیا بتاؤں بلکل پاس آٹا چل رہا ہے آپ دیکھیں ذرا اس کے قریب جائے گا نا ایسا لگے گا جیسے پتہ نہیں اس کے اندر ہی جانے لگے اللہ میرا تیر اتنا ڈکڈک کر رہا تھا کہ پس کیا بتاؤں مطلب پانی چلنے کی سپیٹ تجھے کریں بڑی تیز اور اتنی زیادہ یہ دیکھیں ذرا ہی مجھے اب بھی اتنا خوف آ رہا ہے دیکھ رہی ہوں تو پتہ نہیں آپ لوگ کو آ رہا ہے کے نہیں یہ پھر ہم ذرا اپنے گھر کے قریب پہنچنے ہی والے تھے یہ کھڑے میں ہماری منی بس گئی یہ پانی ہائے ہائے جو پیدل سوار تھے ان کی لئے تو بڑی مشکل تھے ہم بھی پیچھلا رسطہ پیدل ہی پار کر کے آئے تھے نہ لانگا جا رہا تھا نہ ٹاپا جا رہا تھا بس پیر پیر کے آئے تھے تو یہ ہم نے دیئے اپنی منی بس گئی کرایا اور ہم چل دیئے اپنے گھر کی طرف تو دوستو مزید ویڈیو کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں باب باب